اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو ما چینل ایم جے چہزازہ جمت کریں گے کہ پاکستان کے جو سب سے کم اور کم عمر والے ننھے سے یوٹیوبر نے ویلاغنگ چھوڑ دی کیوں چھوڑ دی ساری وجوہات سامنے آگئی ہے سامنے آنے کے بعد آپ کو وہ ساری جو وجوہات بتائیں گے جس کی وجہ سے ننھے یوٹیوبر شیراز نے اپنا جو ویلاغنگ چھوڑ دی ہے اور اس کے جو گلگت بلدستان سوشل میڈیا پر انتہائی کم عرصے میں شہرت حاصل کرنے والے معروف ننے ویلاغنگ شیراز کے والد نے اپنے بیٹے کی ویلاغنگ چھوڑنے کی وجہ ساری بتا دی ہے شیراز کے والد نے یوٹیوب چینل پر اپنا ویڈیو بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ کسی کے لیے بھی اتنی زیادہ مقبولیت کے بعد بھی ویلاغنگ چھوڑنا بہت مشکل ہے لیکن میرے لیے یہ مقبولیت بڑی کامیہ بھی نہیں ہماری کامیہ بھی اس وقت ہوگی کہ جب شیراز کی وجہ سے ہمارے گاؤں اور یہاں کے لوگوں کو فائدہ ہوگا انہوں نے کہا کہ میں مانتا ہوں کہ شیراز کو انتہائی کم وقت میں بہت زیادہ شہرت ملی پورے ملک کے لوگوں نے شیراز کو بہت زیادہ پسند کیا اور سب شیراز کی ویلاغنگ دیکھنا چاہتے ہیں لیکن شیراز کی ویلاغنگ کو ختم کرنے کی بہت بڑی وجوہات بنی ہیں جو کہ ہم آپ کو بتائیں گے اور آگے چل کے محمد شیراز کے والد نے کہا کہ میرا بیٹا گاؤں کا جو سب سے سیدھا سادھا سا بچہ تھا سب سے اچھے سے ملتا تھا محبت کرتا تھا اور گاؤں میں رہ کر ہی ویلاغنگ کرتا تھا لیکن شہرت کی وجہ سے شیراز کی رویہ میں تبدیلی آئی اس شہرت کی وجہ سے ہم نے اس شیراز کو کھو دیا تھا جو سب سے زیادہ گھل مل کے ملتا تھا اور سب سے اچھے سے حسیمزا کے ساتھ اپنے ایج والوں کے ساتھ اسی طرح سے ملتا تھا اور سب کی عزت کرتا تھا انہوں نے کہا کہ شہرت کے بعد سے شیراز گاؤں کے لوگوں سے پہلے کی طرح اچھی طریقے سے نہیں مل رہا تھا اسی وجہ سے میں نے کچھ عرصے کے لیے شیراز کو ویلاغنگ سے دور رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اور محمد شہزاد کے جو والد صاحب اس نے کہا کہ ننے ویلاغر کے والد نے ساری بات یہ بھی کہی کہ ہم کوشش کریں گے ہم اور ہمارے گھر والے جو کہ محمد شیراز کو اس کی معصومیت کو جلد سے جلد واپس ویلاغنگ میں لائیں گے شیراز کے والد صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو شیراز تھا اس کی جو تعلیم میں بھی بہت بڑا فرق آ گیا تھا کیونکہ وہ ویلاغنگ کے اور سوشل میڈیا کی چکر میں سارا دن اسی میں مگن رہتا تھا اور اس کی تعلیم بھی ضائع ہو رہی تھی اسی وجہ سے بھی اس نے کہا کہ ابھی ہم کچھ دیر کے لیے اس کو یہ بھی تھوڑا سا جو مائن فریش کریں گے اس کے بعد یہ تعلیم میں توجہ دے گا اس کے بعد پھر سے ویلاغنگ میں لائیں گے انشاءاللہ یاد رہے کہ گلگت بلدستان کے علاقے سیاچن سے تعلق رکھنے والے کمسن ویلاغر چھ سالہ شیراز کی ویڈیوز چند ماہ قبل سوشل میڈیا پر وائرل ہو گی تھی اس وقت شیراز کے یوٹیوب چینل پر دس لاکھ سے زائد سبسکرائبر بنے اور موجود ہیں کیونکہ سب کو پتا ہے کہ محمد شیراز کا ایک ویڈیو ایک ہی دن میں تقریباً ایک دو ملین سے زیادہ کروس کرتا تھا تو وہ والا ویلاغر جس کی پہلی جو انکم آئی تھی وہ بھی سنتالیس لاکھ سے قریب نہیں مطلب اس سے بھی زیادہ آئی تھی اور اس کا والد صاحب یہ کیسے چاہے گا کہ ہمارے بیٹے کا جو فیوچر خراب ہو رہا ہے اس کی جو تعلیم کی وجہ سے اس کا فیوچر خراب ہوگا یا گاؤں والوں سے اچھے سے نہیں ملنا ہے تو یہ سب اچھی بات نہیں کیونکہ ہم نے جہاں تک سنا ہے کہ یوٹیوب چینل تھوڑا سا ڈیٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ اس کو چڑھانے کے لیے ایسی ایسی باتیں کی جاتی ہیں ایسے سے جو نیوز فیلائی جاتی ہے کہ اب یہ لوگ نہیں کر رہا ہے یہ کر رہا ہے تو وہ ساری باتیں نہیں ہیں بس اپنے چینل کو تھوڑا سا اوپر کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا ہے تو کیسا لگا مرا ویڈیو اگر آپ بھی اس بابت کوئی رائے رکھتے ہیں تو آپ ہمیں کمینٹ کر کے بتائیں ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال لکھے گا اپنے گھر والوں کا خیال لکھے گا خدا حافظ